گائز میں نے یہاں پر بہت تیر سے دیکھ رہا ہوں بیچارہ ایک بہتی گریب ہلک ہے اور اس کی حالت بہت ڈاؤن ہے لیکن یہ اپنے اوپر چار چار سوپر ٹرینڈ میل لے کے جا رہا ہے ارے بھائی کافی تھک گیا میں میرا مالک بہتی شکت ہے اگر میں اس ٹرینڈ میل کو اس کے پاس لے کر نہیں گیا تو وہ مجھے مار دے گا گائز دیکھ رہا ہوں کتنی مزبوری اس بیچارے ہلکی اس کے کلر بھی دو ہیں وہ گرین اینڈ ریڈ ہلک ہے دیکھنے میں تو کافی سپیشل لگ رہا ہے لیکن گائز بیچارہ بہت گریب ہے آرہ بہت بڑیا ہا 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 تم میرا چاروں ٹرینڈ میل لیا ہے بہت بڑیا ہم میں تجھے بدلے میں ایک ڈالر دوں گا ارے مالک کو زیادہ پیسہ دے دو یا پھر میری ایج بڑوا دو آرہ چکر یہ ہے وی آئی پی ٹرینڈ میل جس کو صرف وی آئی پی لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور میں وی آئی پی ہوں کیا گائز ان ٹرینڈ میل کا استعمال کر کے ایج بڑھا ہیا سکتی ہے آہا ایک سے ایک بڑیا ٹرینڈ میل ہے آج میں خود کی ایج بڑھا کہتا ہوں سب سے پہلے دو ہزار کروں گا افلاال میری اومار بس پتیس سال ہے آرہ پلیز مالک مجھے بھی بڑھانے تو اپنی اومار میں بہت گے گریب آہا چکر زیادہ ملت مول ماننا پٹک کے ماروں گا گائز دیکھئے یہاں پر اس گرین ہلک کی ایج کیسے بڑھتی جا رہی ہے آرہ واہ میں تو دو ہزار سال کا ہو گیا آہ لیکن اس والے ٹرینڈ میں پہ چلوں کیا پتا اس سے میری اومار اور زیادہ ہو جائے بھاگو 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 آہا پوری سپیڈ بجھاؤں گا گائز دیکھئے اس کا ایج میٹر فیڈ سے بڑھنے لگ گیا آہ لیٹرلی میں یہاں پر یہ تو نائن 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 پلس ایج کا ہونے والا ہے آرہ واہ مالک آپ کی ایج تو کافی تیزی بڑھ رہی ہے آرہ واہ میں تو گرین ریبانچر بن گیا آہ لیکن مجھے اپنی ایج کو اور بڑھانا ہے اور سپیڈ میں جاؤں گا اور سپیڈ میں جاؤں گا گائز لیٹرلی میں اس کی ایج بڑھتی جا رہی ہے اس نے اپنے سارے ٹرینڈ میل کا استعمال کر کے خود کی ایج کو اتنا زیادہ آگے بڑھا لیا ہے لیکن اس میں سے گائز ایک والا ٹرینڈ میل آہ واہ یہ کیا بن گیا آرہ واہ آمنا تو جائنٹ 300 گرین ریبانچر ہلک بن گیا اور بھی خطرنا گائز اب مجھے کسی بھی حالت میں خود کی ایج بڑھانی ہوگی لیکن بھائی کیسے بڑھائے گا تو میں کام کرتا ہوں تو میں میرا ہوسٹ بن جا بھائی تو اور میں ساتھ میں مل کے خود کی ایج بڑھائیں گے کیونکہ اس نے ترے ساتھ نائنسافی کیے گائز اتنی مہنت کا بیچارے کو ایک دور دے رہا ہے بلکل بھائی تو گائز اب بھی نہ میں اس کا ہوسٹ بن چکا ہوں جس اس میں سے یہ والا ٹرینڈ میل یوز کرتا ہے چھوٹا والا کیا پتا یہ ہماری ایج بڑھا دے بھاگو 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 آرہ واہ گائز ہماری بھی ایج بڑھ رہی ہے گائز پلیس چلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب آج تو ہم اپنی ایج بڑھا کر رہیں گے جلدی جلدی بھاگتے ہیں جلدی جلدی بھاگتے ہیں بھاگو 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 آرہ واہ بھاہ بھاہ بھائی آرہ واہ گائز ہم تو پہلے سے زیادہ ایج کے ہو گئے ہمارا سائز بھی بڑھ چکا ہے اس وجہ سے آرہ یہ کھا میرے پرینڈ میل کا استعمال کرتا ہے کون ہے تو انسان نکل یہاں سے ماروں گا آرہ بچاؤ کوئی آرہ یہ کون پر آگیا مجھے بھی نہیں پتا بھائی گائز یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے آرہ سر آپ تو ڈاکٹر مکسٹ ہے پلیز ہمیں بھی جوئن کر لیجئے ایک خطرناک جائن 3 head ہلک نے ہمیں بہت بری پیٹا ہے اس لئے پلیز ہمیں اپنی ایج بلانی ہے اس سے اپنی جان بچانے کے لئے اس کو لئے بچاؤ ویڈیو لائک کرا دے چینل کو سبسکرائب بڑھا دے ساتھ ساتھ میں کومنٹ میں ایٹی گیمر اوپی لکھوا دے گائز پلیز جلدی سے ویڈیو لائک اینڈ چینل سبسکرائب کر دو ساتھ ساتھ میں ایٹی گیمر اوپی بھی لکھ دیجئے یہ دیکھیں سکرین پہ رہا ہے بلکل صحیح کا بچہ لوگ مری بات سنو آج تمہارا ٹاسک ہے اپنی ایج بلانے کا اس کے لئے تمہیں ایک سپیشل خطرناک آئیس اینڈ فائر والا ٹریڈ میل چاہیے لیکن یہ جو خطرناک گوڈ ہے اس نے یہاں پر اپنے پروٹیکٹر لگا رکھے ہیں جس کو 3-headed خطرناک فائر اینڈ آئیس اینجل بولا جاتا ہے فائر اینڈ آئیس اینجل بلکل صحیح کا بچہ ہے اگر تم لوگ اس سے بچ گئے تو اس کے لئے تمہیں یہاں سے بہت زیادہ چپ چپ یہاں سے نکل کے جانی ہوگی کیونکہ تمہیں ان کو مار تو سکتے نہیں کیونکہ تمہاری ایج بہت کم ہے بالکل صحیح کا اس کا بات تمہیں ملے گا یہاں پر ایک بہت ہی خطرناک آگ میں جلا ہوا ٹریڈ میل یہ تمہاری آپ کو اتنی بڑا دے گا کہ تمہاری ایج یہاں پر نن 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 ہو سکتی ہے ارے بہا سر جی یہ تو بہت ہی کمال کا ٹریڈ میل ہے سب سے پہلے میں ہی جاؤں گا میں صرف سے 32 سال کا ہوں لیکن یہاں پر مجھے میری ایج نن 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 کرنی ہوگی رائز یہاں پر بلو ہلک دیکھئے آرڈی نکل چکا ہے نہ مجھے دیکھنا یہ ہے کیا سچ میں اس آگ لگنے والے ٹریڈ میل سے کسی ایج بڑھتی بھی ہے نہیں ابے تو کبھی دیکھ نہیں پائے گا فرنکلن تو مرے گا میں نے یہاں پر کچھ سپیشل گن لگائی ہے جیسی تو یہاں پر آئے گا یہ تجھے مار دیں گی آرے مر گا کمر ٹوٹ گئی کس نے مارا میرے کو کائز یہاں پر فائر این آئیز کارڈ پہ تو وس فورڈ بھی ہوتا ہے اس لیے ان سے بچنا بھی ہوگا یہ کیا کائز خطرناک فائر این آئیز انجل نے بہت بری طریقے سے ہمارے بلو ہل کو پیٹ دیا کسی خطرناک طریقے سے مارا رائے اچھا ہیوہ آس کے ساتھ اب میں جاتا ہوں آرے ری 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 اب میں جاؤں گا اور خود کی اچھ کو نائن 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 کروں گا اور اپنی فیملی کو پراؤڈ فیل کراؤں گا قائز ابھی یہاں پہ ہمارا گرین ہلک آگے جا رہا ہے دیکھنا یہ ہے جو خطرناک گن لگی ہوئی تھی وہ اس کو پیٹنگ یا نہیں ارے نہیں یہ کہیں مجھے سچ میں نہ پیٹ دیں چپ چاپ نکلتا ہوں یہاں سے میں ارے مار دیا ارے بہت برا ما ارے چھوڑ دے میرے کو دیکھیں یہاں پر گرین ہلک کو کتنی بری طریقے سے یہ گرین ڈیٹ پویزن گن مار دی ہے ارے باب رے میری تو حالت کراب کردیس نے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں بلو ہلک اچھا ہوا تو مر گیا بیٹا ورنہ تجھے میں خود سے مارتا بچ گیا بال بال میں کام کرتا ہوں فرنکلین کے لئے کچھ خطرناک ٹرےٹ لگا دیتا ہوں کیا یہ یہ کس طرح کے ٹرے پر ہے اب تو تم مرے گا اوہ نو گائز آئیس کو بچاتے ہیں اس ٹرےٹ مل کو بچاتے ہیں انہوں نے پلو ہلکا بھی خات بکر ڈالے مائی کار کتنی بری طرح سے مارا ہے ان کو میرا نمبر ہے میری ایج یہاں پہ دو ہزار سال ہے بلکل بائی فرنکلین اور ہم یہاں پہ نہ اپنے مالک سے بدلہ بھی لیں گے بلکل صحیح کہہ رہا ہے تو چلو چلو جلی چلتے ہیں ارے 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 رام سے رام سے رام سے رام سے رام سے بچ گیا میں بال بال خیر کوئی نہیں بجتے ہیں جلدی چلدی چاہتے ہیں پوری سپیڈ میں اور جا کر خود کی ایج کھوم نائن 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 پلس کر کے رہیں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر لگے ہوئے تراب سے بچیں گے پلیز بات مارا ارہ کیوں مارا ایرے بائی فرنکلین بہر نتے ہیں ہمیں ہارنا نہیں ہے پلیز کومنٹ میں چلدی سے فرنکلین اوپی لی کھی دیکھ لوں گا اس خطرناک گن کو ابھی سب سے پہلے یہاں سے نکلتا ہوں ابھی سامنے گائز انڈے ہیں پتہ نہیں ان انڈوں میں سے کوئی نکل کے نہ جائے پتہ نہیں کس طرح کے انڈے ہوں گے وہ میرے ساپ سے یہ کوئی نورمال انڈے ہوں گے ہمنا یہاں پر چپ چاپ نکل دیتا ہے بھگ بھائی فرنکلی فائنلی بچ کیا یہاں میں مار دیا ترکا یہ تو کوئی ایلین ہے او مائی گوڈ یہ تو ایلین کے انڈے تھے نہیں میرے بھائی تو چنتا مت کر ہمار نہیں مانیں گے کچھ بھی ہو جائے ہم ان لوگوں سے بچ کے رہیں گے اور اس خطرناک فائر ٹرین مل کو لے کے رہیں گے ارہ تو نہیں لے پائے گا میں ترکا مار دیا یہ لے آہ بچاو بڑے ہوئے انسان کو مار دیا ارے دوستو شکر ہے اس نے مجھے زیادہ نیچے نہیں فیکا اور یہاں پر ڈائریکٹ اڑتے اڑتے اس خطرناک آئیز اینڈ فائر گوڈ کے اوپر آگے اور گائز یہ کیا یہاں پر کتنی خطرناک اس ٹرین مل پر آگ لگ رہی ہے دوستو اس آگ میں جلتے جلتے آپ کے فرنکلین ان کو اپنی ایج کو 999 کرنا ہوگا یہ تو بہت بری آگ ہے ہم گھر کے رہیں گے تو چنتا مت کر ہمیں پوری سپیڈ میں یہاں پر بھاگنا ہوگا میرے بھائی اور ہمینا بدلہ بھی تو لینا ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیشہ ہمیں ڈھکرایا چلو جلدی اٹھتے ہیں اور اس بار ہم تو بارے ٹرائی کرتے ہیں لسکو 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 گائز یہاں پر دیکھئے ہمارا ایج کا میٹر بڑھنے لگیا بھائی فرنکلین بڑھ رہے بڑھ رہے گائز اب تو یہاں پر ہم پانچ نمبر والے 99999 میں پہنچ چکے look at me گائز میں یہاں پر گوڈ ریڈ ڈ گرین ہلک پہنچ چکا ہوں لسکو گائز ابھی تو مجھے یہاں پر اپنی ایج اور بنانے ہوگی بچے لیکن اس کے لئے تو ترکو بہت ہی خاترناک تاسکنے ہوں گے لیکن تیری ایج تو آلریڈی بہت ہی نیف ہو گئی ہے اب کیا ضرورت ہے نہیں سر میں دنیا کی سب سے زیادہ ایج اچھیو کرنا جاتا ہوں پلیس ایسا ہمت گئی ہے تو دل کے بچے میرے ساتھ چل میں ترکو بہت ہی خاترناک تاسک روانگا ملکل تو گائز ہم جلدی سے اب ڈاکٹر مکسٹ کے ساتھ چلتے ہیں اور جا کر کچھ خاترناک ایج تاسک کرتے ہیں ملکل بچے جلدی سے میرے ساتھ آجا ارے سر جی کتنا ٹائم لگا دیا ارے ہاں سر جی کہاں تھے ارے رکو میرے بچے لوگ میں آپر ایک نیا میمان آیا ہوں یہ ہمارا فرنکلین ہے جو آدھا انسان اور آدھا حلق ہے اے گائز ارے ہم ایسے لوگوں سے دوستے نہیں کرتے ارے بھائی کیسا ہے ہاں میں ٹھیک ہو گائز ایک ہلک تو ٹھیک ہے ایک ہلک بہت ہی برا ہے یہ کو زیادہ ہی ایٹیٹیٹ مان رہا ہے گولڈن بلو والا ہے بچے ہاں تو سنو بچے لوگ لڑائی کرنا بعد میں فلال یہاں پہ ٹاسک کا سمیں آ چکا ہے میری باس سنو دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک جائنٹ اور ایج والے مونسٹرز ہلک یہی پائے جاتے ہیں اور انہی کے پاس پائے جاتا ہے وہ خطرناک ایج والا ٹرین مل جس کا استعمال کر کے کوئی بھی اپنی ایج کو ان سے بھی زیادہ آگے بڑھا سکتا ہے اگر اس میں ٹیلنٹ ہو اس لئے تمہیں سب سے پہلے ان خطرناک 3 ایڈٹ دکھنے والے خطرناک جائنٹ ہلک کو ہرانہ ہوگا اگر تم نے انہیں کسی بھی طرح سے چکمہ دے دیا جیسے کہ یہ جوکر ہلک ہے تو اگر تم ان کو چکمہ دے پائے تو بچ چلاؤ سب سے پہلے میں جاتا ہوں بھائی بلکل جا میں ترہا ساتھ پورا سپور کرتا ہوں میں نہیں کرتا اس کا سپور سیان حلق جلدی پر بھائی ایسے مت کے میں خود کی ایج بڑھا لوں پھر دو ہی بڑھا لیے میں نہیں بڑھا ہوں گا تیرے کو ماروں گا پہلے پھر بڑھا ہوں گا بھائیز یہ گولن بلو حلق تو کچھ زیادہ ہی ایٹیٹیوٹ دکھا رہا ہے خیر کوئی نہیں یہاں پر شیان حلق تو کر سکتا ہے بھائی بلکل بھائی میں تھیان سے چاہتا ہوں ہرے پاپ رے یہ تو بہت ہی قطر نہ قطرہ لوگ ہے مجھے در لگ رہا ہے کیا کروں ایک کام کرتا ہوں یہاں بوم مار دیتا ہوں قائز اب دیکھنا یہ ہے کیا شیان حلق لٹرلی میں بوم کیا آو مائی گوڈ نہیں قائز اس کو میرے ساپ سے ایک بوم نہیں فیکٹنا چیئے تھا اس کو زیادہ فارم بوم مانگ رہے چیئے تھے ہاں بائیس بارے سے کرتا ہوں زیادہ بوم مارتا ہوں یہ لے او نو یہ تو پھر سے پٹ گیا لگتا ہے گائز ہمارے شیان حلق سے پیچارے سے بوم ماننے نہیں آتے ٹھیک سے خیر کوئی نہیں اب دیکھنا یہ ہے کیا سچ میں اس خطرناک ٹرین میل کو اچیپ کر پائے گا یہ لو سب کو مار دوں گا یہ کون مار رہا ہے ہم کو اری واہ میں نے مار دیا او نو کائز لگتا ہے وہ بڑے والے جائنٹ ہلک نے اس کی آواز سن لیا ہے ہم میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میں ہوں فائر ایوینچر تجھے ختم کر دوں گا کائز یہاں پر پیچارہ سینلک تو کتنا پورا پٹ گیا بچاؤ ممی جی مار دیا ارے اچھا ہوا مار گیا میں ہوں گولڈن بلو ہلک میں جاؤں گا اور خود کی ایج کو نائن 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 پلس کر کے رہوں گا میرے کو کوئی نہیں روک سکتا ایک کام کرتا ہوں ان سارے لوگوں کو بوم سے بڑی طرح سے پھڑوں گا لیکن سب سے پہلے میں ان کا الو بناؤں گا گائز پتا نہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اوہ مائی گاڈ گائز یہ تو یہاں پر ڈنڈے مار رہا ہے کس طرح سے میں تم سب کو مار گا ہٹ ہوں یہاں سے تم ساتھ جانتے نہیں ہو میں کتنا پریمیم ہوں کیا لگتا ہے دوستو اس کی اس حرکت کی وجہ سے یہ سچ میں ٹرین میل لے پائے گا یا نہیں بلکل فرینکلن بھائی مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ لے پائے گا مجھے بھی لگتا ہے ابے چھپ کرو فرینکلن سڑیل توجہ کیا پتا یہاں پر ہلک کتنے پافل ہوتے ہیں میں ان ہلکوں سے پنگا لے سکتا ہوں ابھی دیکھ میں نے ان سب کی بین بجا ڈالی اب بھی میں ٹرین میل پہ بھاگوں کوئی مجھے روکے گا بھی نہیں گائز یہاں پر لٹرلی میں اس کی تو یہاں پر میٹر بھی اپ ہو رہی ہے اوہ نو ایسے تو دوستو اس کا ایج بڑھ جائے گا ارے بلکل ہوگا میرا ہی جب اور سپیڈ میں بھاگوں آئے اور سپیڈ میں بھاگوں آئے ارے واہ میں تو یہاں پر گوڑ گولڈ اینڈ بلو ہلک بن گیا گائز لٹرلی میں کوئی اتنا بڑھا ہو گیا میں ہوں تجھے جان سے مار دوں گا یہاں پر وہ لوگ تو چلے گے اور میں خود کی ایج کیسے بڑھا ہوں مجھے ابھی ٹاپ والے نین 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 میٹر پہ جانا ہے گائز میں پہلے ایک دم شانتی سے جاؤں گا مجھے ایک دم رام رام سے جانا ہوگا خیر گائز بیچ کا ایریا ایک دم کلیر ہے تو یہ لوگ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے میں چپ چپ اپنی ایج بڑھا کر یہاں سے نکل لوں گا اور مجھے کسی سے لڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ہاں بھائی فرنکلین یہی سہی رہے گا چل جلدی جلدی پاکتے ہیں اور ایج کو بڑھاتے ہیں گائز ایک منٹ ہمارا ایج میٹر بڑھ کیوں نہیں رہا ہے ارے نائی اس لیے نہیں مڑھ رہا کیوں کہ ہم تجھے مار دیں گے ارے باپ رے کتنا برا مارا رے سب کو مار دیں گے مٹو یہاں سے او مائی گاڈ گائز یہ کیا یہاں پر اس نے تو اپنے ساتھیوں کو مارنے سٹارٹ کر دیا گائز یہ سب لوگ پاگل ہیں ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کی ایج ایک دوسرے سے زیادہ بڑے آئیڈیا گائز میں کام کرتا ہوں وہ جو سامنے کار دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سارے بوم لگا کر لے جاتا ہوں اور بلکل بیچوں بیچ کھڑی کر دیتا ہوں زیادہ بوم ہونے کی وجہ سے یہ سب بلاسٹ ہو جائیں گے مطلب کچھ ٹائم کیلئے تو یہ بےوش ہوئی جائیں گے جس کے بیچ میں ہم خود کی ایج کو بڑھا لیں گے ان سے بھی زیادہ اس کے بعد ہم جیتی جائیں گے ارے واہ بھائی فرینکلین آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن ہم آرے گے تو تو چنتا مت کر میرے بھائی ہماری آڈینس ہمارے ساتھ ہے گائز اگر آپ سب ہمارے ساتھ ہیں تو کومیٹ میں فرینکلین اوپی لگ دیجئے پلیز ایک بار پلیز لگ دو ہاں گائز لگ دو اب ہم جا رہے ہیں بلی کا بکرا بننے ایسے مت بول بھائی ہم یہاں پہ جیت کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے آرڈائی دوستو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایک دم بیچے بیچ آ گیا ارے بھائی فرینکلین چل جل دیوں طور پر بننا ہم بھی پھٹیں گے بلکل بلکل گائز یہاں پہ ٹائم باوم پھٹنے والے ہیں ارے باپرے یا ارے مار دیا رہے یہاں پر جتنے بھی منسٹرز اور انیمیز تھے ہمارے ان سب کو ہم نے بے ہوش کر دیا ہے اور ایک اور بچہ ہے یہ لے تو بھی اوہوکے گائز اب بھی ہمارا جو ٹرین ملے ہیں ایک دم کلیر ہے کیوں نہ گائز یہاں پر بھاگ کے خود کی ایج کو پڑا جائے لسکو بھاگو 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 گائز دیکھئے ہمارا جو ایج کا میٹر ہے وہ اپور ہے لو مائی گاڈ گائز لوگ ایڈ می میں تو مانچ بار نائن 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 پلس کا ریڈ اور گرین ٹیٹو والا فرینکلین حلق بن گیا وہ بھی جائن آرے آہ بھائی فرینکلین ابھی ہمیں اور ٹی جی سے بچہ ہوگا بھاگو 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 ارے واہ گائز دیکھئے مجھے میں تو جائنٹ ریڈ اور گرین روینجر حلق بن گیا اتنا ہی نہیں بھاگو 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 ہو 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 گائز لک اٹ می میں تو یہاں پر ایج نائن 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 پلس کا ریڈ اور گرین ٹیٹو والا حلق بن چگوں ابھی گائز اس دنیا میں مجھ سے زیادہ ایج والا حلق کوئی اور نہیں ہے گائز اتنا ہی نہیں ہے دیکھیں میری سوپر پاورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز کومنٹ پر نیکش پارل لگو اور ہاں باقی سکرین پر جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مزا آئے گا تینکیو سو مچ ہی ہی